عبد کا بانا کیا ہوتا غلام ہم سب کو اللہ تعالی نے کہا کہ ہم اللہ کے کیا ہیں بندے ہیں عبد ہیں عبد کہتے ہیں غلام کو ایسا غلام جس میں انتہائی آجزی انکساری اور ذلت ہو اپنے مالک اور آقا کے لیے اور اس کی خوشی اس کی ناخوشی اس کی محبت اس کی نفرت اس کا غصہ ہر چیز اپنے آقا کے لیے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اس کے ساتھ منسلک ہو اس کو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کے لیے بدعا کی جو اپنی عبودیت اور اپنی بندگی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے وہ کس کا بدلہ بن گیا دینار اور درہم کا یعنی مال کا پیسے کا روپے کا بندہ اور غلام بن گیا غلام بننے کا کیا مطلب کہ وہ پیسے روپے کا اتنا اتنا اس کے سامنے جھکا ہوا ہے کہ اس کے سامنے کوئی اور بات اس کو پسند ہی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ پیسے کی بات کیجئے پیسہ کیسے آئے گا کیسے بڑے گا سبحان اللہ تو کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا غلام بن گیا ایک اس کی غلامی کی یہ بھی صورت ہے کہ یہ چیزیں اس کے دل پر کنٹرول کر لیں اس کے دل میں صرف ان لوگوں کی محبت ہو جن لوگوں میں بس محلہ دورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی اس کے ذریعے سے اصل میں ہمارے دلوں سے دنیا کی جو محبت ہے ایسی محبت جو ہمیں دنیا کا غلام بنا دے وہ کسی بھی فارم میں یہ ہے تو تین چیزیں ہمیں بیان کی گئی نا کسی بھی فارم میں دنیا ہو کسی بھی شکر میں وہ دنیا ہو کسی کے لیے اس کی دنیا اس کی حیبٹس اس کی عادات اس کی گیمز اس کے کھیل کود اس کی بیوی یا اس کے شوہر یا اس کی کسی برادری کاسٹ اس کی صورت میں کسی بھی طرح سے دنیا آ جاتی ہے یعنی دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے دل پر ایسے ڈومیننٹ ہو جائے ایسے غالب آ جائے کہ وہ بس اسی کی بنیاد پر لوگوں سے تعلق رکھیں نفرت کرے محبت کرے تو اسی کی بنیاد پر کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس چیز کا غلام بن چکا ہے اور یہ برباد ہو گیا جب یہ غلامی ہوتی ہے تو اس غلامی کی علامات میں سے ایک علامہ آپ نے یہ ذکر کی اگر اس کو دیا جائے نا یہ چیزیں اس کو ملتی رہیں تو تب وہ راضی رہتا ہے اور اگر اس کو نا دیا جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا ایک حدیث میں انفاظ ہیں کہ وہ ساختہ نراز ہو جاتا ہے راضی نہ ہونا یہ ایک چھوٹی سٹیٹ ہے درہا لقصان کم ہے ایک ان نراز ہو گیا سبحان اللہ آپ جب تک دیتے رہتے ہیں لوگ خوش ہیں آپ سے جیسے آپ ہاتھ کہنچ دو کوئی آپ کے احسان کو یاد نہیں رکھتا ماں سوائے چند ایک لوگوں کے جن کا نصب جن کا کریکٹر کردار اور جن کی تربیت بہت آلہ ہے جو احسان فراموشن ہی ہوتا ہے ورنہ تو یہ کہا گیا کہ جس پر آپ احسان کریں اس کے شر سے بچیں کس قدر وہ واقعی وہ شدید شخص ہوگا جو خود پر احسان کرنے والے شخص کو ہی اپنی شر سے محفوظ نہ رکھے صرف یہ چیز ہم میں آ جائے ہم ہمارا لوگوں سے تعلق کیے تو نہیں میں نے کسی سے کوئی اپنی ضرورت کا ذکر کیا کہ مجھے آپ سے یہ چاہئے اس نے نہیں دیا میں اس سے نراز ہو گیا اس پر یہ کرنا فرض نہیں تھا میرے لئے اگر وہ میری کسی طرح سے ہیلپ کر دے میری بات کو مان لے میرے ساتھ کوئی کام جو میرا ایسا ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ ساتھ اگر کسی کیا سفارش کر دے مطلب میری ہیلپ کرنے کے لئے کسی کا حق ماننے کے لئے نہیں تو اس کی یہ مہربانی ہے اس کا یہ احسان ہے اگر وہ نہ کریں تو کوئی پریشانی نہیں ہے یہ تو بہت ہی چھوٹی حرکت ہے بہت چھوٹے لوگوں کی حرکت ہے کہ آپ نے کسی سے ریکویسٹ کی اور اس نے آپ کے ریکویسٹ کو نہیں مانا دور میں راز ہو گئے یہ تو حلاق شدہ لوگوں کی علامت ہے ان اعطیہ رضیہ وائن لم یعطا لم یعطا دیا جائے تو اس کو راضی رہتا ہے نہ دیا جائے تو راضی نہیں ہمیں تھوڑا سا رسپیکٹفل ہونا چاہیے عزت نفس ہماری ہونی چاہیے ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ بڑے کھلے دل سے کرنا چاہیے احسانات کو نہیں بولنا چاہیے اور جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے لوگ ہمارے کام نہ آئیں کھلے دل سے ان کی رسپیکٹ بھی کرتے رہیں ان کی قدر بھی کرتے رہیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ انسان صرف اور صرف مہرے ہیں اصل میں ان سے کام کب ہم لے سکتے ہیں کب یہ ہمارے لئے نفع مند بن سکتے ہیں تب جب اللہ ان کو ہمارے لئے نفع مند بنائیں گے اللہ ہی جب ان کو ہمارے لئے نفع مند نہیں بنائیں گے تو یہ کیسے ہمیں فائدہ دے جس کے ذہن میں یہ بات آگئی وہ لوگوں کے ساتھ اس چیزوں کے وجہ سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا